امومن میں اور میری بیوی رہیلا ناشتہ اکٹھے کرتے ہیں عام بات ہے لیکن ناشتے سے پہلے ہم مل کر دعا کرتے ہیں پھر ناشتہ کرتے ہوئے ہم پورے دن کی پلاننگ پر بات چیت کرتے ہیں جس میں یہ ٹاپک بھی آ جاتا ہے کہ آج دوپہر کو کیا پکایا جائے بہت دفعہ ناشتہ کرتے ہوئے ہم کسی ایک موضوع پر کسی ایک ٹاپک پر بات چیت کرتے ہیں اور زیادہ تر ٹاپک یا موضوع وہ ہوتا ہے جو ہم دونوں کی پرسنل پریئر جو ہم علیتہ سے اپنی مارنگ ڈیووشن کرتے ہیں اس میں سے اگر کوئی میں نے اچھی چیز سیکھی ہے تو میں وہ شیئر کرتا ہوں رہیلا بشک خدا کیا کلام تو سمجھ چاہی ہے لیکن کوئی خاص بات جو نئی بات ہم سمجھتے ہیں شاید رہیلا سمجھتی کہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں شاید ان کے لیے یا یہ بات اچھی ہے کہ آپ دونوں آپس میں شیئر کریں تو ہم اس پر بات چیت کرتے ہیں کچھ دن پہلے ہماری گفتگو کا داشتہ کرتے ہوئے موضوع تھا ایمان کیا ہے اجپات پہ ہم چل رہے تھے کہ ایمان ایک بہت چھوٹا سا لفظ لگتا ہے لیکن اس کے معنی اس کے میننگ جو ہیں اس لفظ کے بہت بڑے ہیں آج دنیا کے اندر ہمیں ایسے بہت سارے مسیحی ملے گے جنہیں اپنے ایمان پر شک ہوتا ہے اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ بہت دفعہ لوگ میرے پاسٹر ویزرٹ کے دوران بھی یہ جملہ ادا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں جی خدا میری دعا سوندہ ہے کہ نہیں سوندہ ہے بہت سارے لوگ اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں پتہ نہیں جی میری بھی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا ہوگی یا نہیں ہوگی یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے مسیحی اپنے ایمان پر شک کرتے ہیں لیکن وہ اپنے شک پر پورا ایمان رکھتے ہیں کہ میرا شک جو ہے وہ سچا ہے آج کا حوالہ آج کی تلاوت جو ہمارے نے یہ کی گئی اپیسل ٹو جیرز یا کوب کے نام لکھا گیا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی چودویں آئے سے لے کر بیسویں آئے تک اپیسل ٹو جیرز چپٹر ٹو ورسز فورٹین ٹل ٹونٹی اس حوالے کے اندر جو مصمون یا جس موضوع پر آج ہم بات کریں گے کہ مسیحی ایمان کیا ہے اسے پہلے کہ مسیح ایمان کو دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ ہم لفظ ایمان کے بارے میں جانیں what is faith اگر عام لفظوں میں ایمان کی تعریف کی جائیں تو سپل اس کے جو معنی ہمیں نظر آتے ہیں کہ کسی بھی چیز کسی بھی شخصیت پرسنیلٹی یا کسی بھی سوچ پر بغیر کسی شک کے اعتماد کیا جائیں تکیہ رکھا جائیں توکل کرنا یا یقین کرنا یا برروسہ کیا جائیں عام طور پر ایمان سے مراد وفاداری ہے کہ کسی بھی سوچ کی کسی بھی شخصیت کی یا کسی بھی چیز کی وفاداری کی جائیں اور عام زندگی میں ہم اس کی بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں بڑی سادہ مثالیں شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو اس قسم کی مثالیں کہ آپ کسی پارک میں جاتے ہیں کسی آفیس میں جاتے ہیں یا اپنے گھر کے اندر ہے آپ کے سامنے ایک سطول ہے شاید چیر آپ پیش کی گئی ہے شاید ایک بینچ ہے آپ بڑی تسلی کے ساتھ اعتماد کے ساتھ یقین کے ساتھ بھروسے کے ساتھ آپ اس چیر پر سٹول پر یا اس بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو گرنے نہیں دے گی یا آپ نے کسی جگہ سفر کرنا ہے آپ نے جہاز کا ٹرین کا یا کوچ کا ٹکٹ لیا ہے آپ کا ایمان ہے آپ کا بھروسہ ہے کہ جس جہاز ٹرین یا کوچ کا میں نے ٹکٹ لیا ہے میری منزل پر مجھے پہنچائے گی آپ کا یقین ہے بھروسہ ہے ایمان ہے آپ کا شاید کسی بیماری کے وسیلے آپ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں لیکن آپ کی کوشش ہوگی کہ کسی مشہور یا جاننے والے ڈاکٹر کے پاس جایا جائے اس لیے کہ آپ کا یقین آپ کا بھروسہ آپ کا اعتقاد ہوگا کہ وہ ڈاکٹر مجھے شفاہ دے گا یہ آمینگ ہے ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں گھروں کے باہر لوگ چوکی دار رکھتے ہیں گارز رکھتے ہیں اس یقین اس بھروسے اس ایمان اس توقع کے ساتھ کہ یہ گارز جو ہے یا یہ چوکی دار ہے یہ میری اور میرے گھر کی حفاظت کرے گا لیکن اگر جب ہم لفظ ایمان کے دو ورڈ فیت جب ہم اس کے سپیچول میلنگ کی طرف جاتے ہیں روحانی معلوم کی طرف جب ہم اس پر جاتے ہیں کہ مسیح ایمان کیا ہے اس کا سادہ جواب کہ ایمان کیا چیز ہے ایمان ایک بیسک انگریڈینٹ یا ایک ابتدائی جز ہے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم کرنے کا کہ ہم ایمان کے ساتھ اس خدا پر جس پر ہمارا ایمان ہے ہم اس پر بروسہ رکھتے ہیں ہمارا یقین ہے ہمارا توکل ہے ہمارا کانفیڈنس ہے اس خدا کے ساتھ اس خدا کے اوپر لیکن یاد رکھیں مسیح ایمان ایک یقین دیکھانی ہے ایک اشورس ہے کہ جو کچھ اس پاک کلام میں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے جو وعدے اس پاک کلام میں ہمارے ساتھ کیے گئے ہیں وہ سچے ہیں یہ سپیرچول فیت ہے ہمارا کہ اس کلام میں جو کچھ لکھا ہے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ سچے ہیں لیکن آگے پڑھنے سے پہلے میرے سیزور بہنوں بھائیو میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر ہم اس لفظ ایمان کو عبرانی روٹ میں ہبرو اور روٹ کے اندر جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر توبہ اور ایمان ریپینٹنس ایند فیت دونوں ایک ہیں عبرانی روٹ میں جب اب جاتے ہیں کہ it looks like they are twin کہ وہ جڑوا ہمیں نظر آتے ہیں توبہ کرنا اور ایمان رکھنا ان دونوں لفظوں کو ہم الگ نہیں کر سکتے اور جب یہ دونوں لفظ توبہ اور ایمان اکٹے ہوتے ہیں تو یہی ہماری زندگی میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں اور اگر آپ اس بات کا ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ایمان کی کتاب اس کا بیس باپ اور اس کی اکیسویں آیت میں دیکھیں the book of ایک چیکٹر 20 ورس 21 کے اندر اگر میں اس کی 19 سے ہی پڑھنا چاہوں تو وہاں پر پولوس اور وہاں پر الفاظ جو ہیں یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقعہ ہوئی خداون کی خدمت کرتا رہا اور جو جو باتیں تمہارے فائدہ کی تھی ان کے دیان کرنے اور اعلانیاں اور گھرگر سکھانے سے کبھی نا جج کا لیکن اب اکیش ویہر پر پڑھنا جو جروری آیت اس چیز کی ہے بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خدامت یسو مسیح پر ایمان لانا چاہیے علم الہیات کی روح سے ایمان ہماری تبدیلی کا دوسرا حصہ ہے اور اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے آپ نے اپنے اس گناہ کی آپ نے اپنی اس غلطی کی معافی تو مانگ لی لیکن خدا یسو مسیح کی ذات اکدس پر ایمان نہیں رکھتے یا خدا یسو مسیح کے ساتھ اپنے تعلقات کو ابحال نہیں کرتے تو یہ ہمارے ایمان کی ناکامی ہوگی اور اعمال کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اگر اس کی انیس کی ہے دیکھیں بک ایک چپ ٹھری ورس نائن ٹی بڑی خوبصورت آیت ہے اور عمومن میں اپنے سرمنز میں اس آیت کو کوٹ کرتا ہوں پس توبہ کرو پس توبہ کرو اور رجول رو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں ریپینٹ اور توبہ کرو اور رجول ایمان لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خدا مند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں یعنی سمپل اس آیت کو اگر آپ سلیس کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ واپس آؤ جہاں سے رخصت ہوئے تھے کہ ہمیں واپس اس جگہ پر آنا ہے یاد رکھیں یہ ممکن نہیں کہ ہم بغیر ایمان کے بچ جائیں یاد رکھیں یہ ممکن نہیں کہ بغیر ایمان رکھے بغیر ایمان لائے ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں جس کا وعدہ ہمارے خدا ویس مسیح نے ہمارے ساتھ دیا اس ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ جو اس زمین پر وہ ہمارے لیے لے کر آیا جان ترنی سکس تین یونہ تین سولہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پہے یہ ہمیشہ کی زندگی میرے سیزو اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم بیٹے پر ایمان لاتے ہیں جان تری سکس تین فرگاڈ سول ایمان سن سن یاد رکھیں میرے سیزو جب ہم عبرانیوں کا خط اپیسر ٹو ہیبرو چیکٹر الیون اور اس کی ورس سکس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہاں پر سا طور پر ہم اسی کھایا جاتا ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا نام ممکن ہے اس لئے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے ایمان مسیحی زدگی اور کردار کے لیے ایک بنیاد ہے میں پھر دوبارہ اس جملے کو دوراؤں گا کہ ایمان مسیحی زدگی اور کردار کے لیے ایک بنیاد ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھ سکتے ہیں سمیدار کا واقعہ جب ہم روکر بیمار ہے خدا کی اس مسیحی پاس پیغام ہے اس کا پڑھ سکتے ہیں خدا کے پاک کلام میں کہ خدا میں اس قابل نہیں کہ تُو میری چھت کے نیچے آئے اور خدا کی اس مسیحی الفاظ کہ میں نے اسرائیل کے اندر ایسا ایمان نہیں دیکھا الفاظ اس کے لیے کہہ جاتے ہیں جا جیسا تُو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو جیسا تُو نے ایمان رکھا ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو گنگار عورت خدا مسیحی کے پاس آتی ہے الفاظ کہے گئے کہ سلامت چلی جا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ادنے پر تربائی کو لفظ یہ استعمال کیا گیا کہ جات تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا اگر آج آپ اپنی زندگی میں ایس 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 خاندان کا حصہ ہونے کے ناتے اگر آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ بچائے گئے ہیں تو پھر اپنے اس ایمان کے وسیلے بچائے گئے ہیں جو آپ خدا دیس مسی اور اس کے کفارہ بخش کام پر رکھتے ہیں جب مسیح ایمان کی بات کی جاتی ہے میں اموماً اپنی پرسنل گواہی میں بھی یہ حوالہ جو میں آپ میں ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں مسیح ایمان کی بنیاد ہم نے اپنے رسولوں کے عقیدہ میں چاہوں گا کہ میں چاند الفاظ پھر بولو یا پورا دوبارہ پڑھنا چاہوں گا کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطرق باپ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا وند یسی مسی پر جو رہل قدرس کی قدرس سے پیٹ میں پڑا کبواری مریم سے پیدا ہوا پینتوس پیلاتوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا مسلوب ہوا مر گیا اور دفن ہوا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر چڑ گیا اور خدا قادر مطرق باپ کی دانی طرف بیٹا ہے جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا میں ایمان رکھتا ہوں رول قدس پر پاک قلیہ کلیس پر مقدسوں کی رفاقت گناہوں کی معافی جسم کے چیوٹ نے اور ہمیشہ کی زندگی پر بات میں کر رہا تھا کہ ہمارے ایمان کی بنیاد کی اور یہ حوالہ پہل کی پہلی چار آیات جو ہیں یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ ہم اس میں سے ایک چیز بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے اور پھر سر سر کے انفاظ ہیں اب اے بھائیو میں تمہیں وہی خوش خبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں اور جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے بشرت کہ وہ خوش خبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا اب غور کر اس بات پر جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے یہی کرسچن فیت ہے مسیح ایمان یہی ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مکندس کی مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موہ اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مکندس کے مطابق جی اٹھا میرے اسی سے یاد رکھئے پھر بھی اگر آپ یہ آیات پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مسیح ایمان کیا ہے تو یاد رکھ ایمان ایک عمل ہے اور اس کی خوبصورت اس کی حوالہ جو آج ہمارے یہ تلاوت کیا گیا یاکوب کا خات اس کا دوسرا باپ اور اس کی چوتھویں آیت سے بیش آیت تک اگر ہم اس کی سترویں آیت جیب چیپٹر ٹو ورس سیونٹین پڑھ گیا اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ ایمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے یہ ہمارا ایمان ہے لیکن آگے جیبز کیا لکھتا ہے خیر اچھا کرتا ہے شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں کھلی ایمان رکھ لینا کافی نہیں ہے اگر اس کے ساتھ عمل نہیں ہے میری زندگی کے اندر اس کی اگر پریکٹس نہیں ہے اگر میں اس چیز کے کلام تو مجھے مل گیا کہ یہ کلام سچا ہے لیکن میں اس کو پڑھو ہی نہ میرے گھر میں یہ لپیٹ کر رکھ دیا جائے اور جب کبھی پکڑنا ہے تو بیواری چومک ہے تو پھر واپس رکھ دی ے میرے چیز یہ عمل نہیں ہے ہمیں اس کلام کو پڑھنا اور اس کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا بھی ہے اپنی زندگیوں کو اس کلام کے مطابق ہمیں چلانا بھی ہے اس کلام پر عمل بھی کرنا اس کا یقین بھی کرنا ہے اس پر بروسہ بھی رکھنا ہے میرے چیز یاد رکھیں ایمان خدا کے کلام پر بروسہ کرنا ہے اس کے سیمپل سیکھنا چاہتے ہیں تو رومیوں کا خط اپیسٹ رومن چیپٹر ٹین ور سیونٹین صاف طور پر میں سکھاتی ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے رومن چیپٹر ٹین ور سیونٹین کے اندر بروسہ کو ملے گی کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام کے ساتھ سننا خدا کے کلام کے ساتھ یاد رکھیں ایمان صرف کلام پر بروسے کا نام نہیں یہ پاک کلام جب اس کو سنتے ہیں اس کلام کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزار دیں ہیں تو یہی کلام ہمیں شیطان پر فتح بھی بخشتا ہے ایف سیو کا خات اگر اس کا چھٹا باب ہم پڑھیں ایفیسیل چیپٹر سچ میں جائیں تو فرام ورز ٹین ایف سیو چھے باب اس کی دس آئے سے بیس آئے تک چلے تو وہاں پر صاف طور پر خدا ہتھیاروں کا ذکر ملتا ہے اس لیے کہ کلام یہ سکھاتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں خون اور گوش سے کشتی نہیں کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ دھکم پیر نہیں ہے ہماری لڑائی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے کلیسیہ کی اندر ہماری لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی ہے شرارت کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں میں ہیں یاد رکھیں چھٹا باپ اور اس کی سول بھی ہے لیکن اسے پر جانے سے پہلے میں آیت پڑھنا چاہوں گا کہ صاف طور پر لکھا ہے افیسین چپٹر سیس کے اندر کے غرص خدا مند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مصبوط بنو خدا مند کے سب اتھیار باند رو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کی مقابلہ میں قائم رہ سکو کیونکہ ہمیں خون اور گوشت کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں اور سول وی آیت کہتی ہے ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر سونوی آیت پہ ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا بجا سکو یاد رکھیں ایمان مسیح ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مسیح ایمان ایک اشورنس ہے مسیح ایمان ایک اشورنس ہے کہ اس کلام کے اندر جو وعدے خدا نے میرے اور آپ کے ساتھ کیے ہیں بنی اسرائیل کی بات کرتے ہیں ایمان کے ساتھ بحر کلزم میں سے گزر گئے ایمان تھا وہ اس جگہ سے بحر کلزم میں سے خوشکی کا راستہ لیتے ہوئے نکل گئے لیکن جب مصری ان کے پیچھے آئے انہوں نے صرف مفروضے کے ساتھ ایمان نہیں ہے انہوں نے بھی اس راستے سے گزرنا چاہا اور ہلاکت ان کا مقدر بن گئی لیکن پھر بھی اتنی باتوں کے بعد پھر بھی اگر آج آپ کے ذہنوں میں سوال ہے کہ مسیح ایمان کیا ہے تو میرے عزیزو میں اسی طریقے سے آج آپ کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہوں سیکھانا چاہتا ہوں کہ آپ جو اس کلام کو اس وقت سن رہے ہیں اس عبادت میں بیٹھے ہیں دعا میں آپ شامل رہے آپ نے گیت بھی گئے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں خدا کو اس سے کوئی گرز نہیں ہے آپ اور لمی دعا کر لیں خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے خدا کو گرز ہے کیوں آج آپ اس کے حضور میں بیٹھے ہیں کیوں آج آپ اس کا کلام سن رہے ہیں آپ کا ایمان کہاں تک کامل ہے آپ کا بھروسہ اپنے خدا پر کتنا ہے آپ کتنا اس پر تکیہ رکھتے تو مسیح ایمان کہ پورے دل کے ساتھ خدا من اپنے آپ کو خدا من کے سپرد کرنے کا ناب ہے تو خدا من اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ اس لیے کہ جو کوئی کوئی بھی اس دنیا کا فرد جو اپنے آپ کو وہ یہ جان جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ خدا خدا ہے خدا کے پاک کلام کے اندر ہمیں ایسی بیس ہوئے ہر ساروں مثالیں نظر آئیں گی کہ کس طرح خدا کے بندوں نے خدا کی بندیوں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا نبوک آف ڈینیل دانیل کی کتاب بھی ہم دانیل اور اس کے تین ساتھیوں صدر کمی سک عبد نجیو کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا بادشاہ کے معبودوں کی پرستش نہیں کی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ دشمن انہیں خدا کے بندے کہتا ہے اور ہم انہیں خدا کے برگزیدہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے برگزیدہ لوگ تھے کہ خدا نے آگ سے بچایا خدا نے شیروں کی مان سے دینیل کو خدا نے بچا لیا اب بھی یہ برگزیدہ بن سکتے ہیں اگر ہم عبرانیو کا خط اپیسوال ٹو ہبرو جب ہم پڑھتے ہیں پورا اس کا گیارہ باب چپٹر اللہون جو ہے اس کے اندر ہم ایمان کے سور ماں کا ذکر پڑھتے ہیں ہیروز آف فیت عبرانیو گیارہ باب کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں آج ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان چند نظریات پر نہیں کہ یہ چیز ہے یہ چلو کہ مجھے بائبل روز پڑھنی میرا ایمان مضبوط ہو جائے گا مجھے روز دعا کرنی میرا ایمان مضبوط ہو جائے گا لیکن یاد رکھیں ہمارا ایمان چند نظریات پر نہیں ایک زندہ شخصیت پر ہے دنیا میں ہزاروں رشی منی پیدا ہوئے کدھر ہے آج اپنی قبروں کے اندر جہاں لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان قبروں پر سجدے کرنے چاہتے ہیں ہمارا ایمان ایک زندہ خالی قبر پر ہے ہم بند قبر کی پوچھا کرنے والے لوگ نہیں ہے یہی مسیح ایمان ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو زندہ ہے خدا کے دانے ہاتھ پر بیٹھا ہے انسولوں کے عقیدہ میں بھی ہم نے اسی بات کا اقرار کیا اور وہ ہمیں پھر لینے کے لیے آنے والا ہے ہم ایک زندہ کے ماننے والے لوگ ہیں ہم مرتا کے ماننے والے لوگ نہیں میرے سیزو یاد رکھیں ہمارا یسو آج اور کل بلکہ ابت تک یقصہ ہے اس ایمان پر شک نہ کریں اگر ہم اپریسل ٹو ہیبرو اپرانیوں کے خط کا گیاروہ باب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم گیاروہ باب میں ایمان کے سورماؤں کا دہ ہیروز آف فیت کے بارے میں پڑھتے ہیں لیکن اس خط کا لکھاری گیاروہ باب مکمل کرنے کے بعد ایک دم سے وہ ہماری طرح متوجہ ہوتا ہے ان سورماؤں کا ذکر کرنے بے شک سورمہ بہت زیادہ لیکن اس نے تقریباً اٹھارہ کے قریب اس نے گیاروہ باب لکھاری نے اس میں ذکر کیا لیکن بہت زیادہ ہیں وہ لیکن وہ باروہ باب میں اقدم سے ہماری طرف آتا ہے پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گیرے ہوئے ہے یعنی کہ ایمانداروں کا جنہوں نے خدا پر اپنا بروسہ رکھا جنہوں نے خدا پر اپنا اعتقاد رکھا اس پر تکیہ کیا اور ایمان کے سورمہ کہلائے ہیروز اوف فیت کہلائے ان کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گیرے ہوئے ہے تو ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں سبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے رن بھاگیں چلے نا جیتے گا وہی جتنا وہ تیز بھاگے گا وہ اپنے انام کو حاصل کرے گا لیکن اگر کوئی سوشت ہے اپنی مرضی سے آپ چل رہے ہیں تو آپ اس دوڑ کو جیت نہیں سکیں گے آپ کو بھاگ لوگا رن یعنی کہ موت نہیں میرے جیزو یاد رکھیں خدا کا پاک کلام یہ سکھاتا ہے کہ مکاشوہ کی کتاب اس کا چیپنو ٹری ورز ٹونٹی ون کے اندر یہ سابق پر لکھ ہے تو میرے سیزو جب ہم مسیح ایمان کی بات کرتے ہیں تو پھر جیسے میں نے شروع میں ایمان دی کہ بہت سارے مسیح ایسے ہیں جو اپنے ایمان پر شک کرتے ہیں لیکن انہیں اپنے شک پر پورا ایمان ہوتا ہے آج سے میرے سیزو اگر آپ اپنے ایمان کی مسیح ایمان کی مضبوطی چاہتے ہیں تو پھر شک نہ کریں اپنے ایمان کو کیونکہ شک کرنے والا کون ہے یقوب کا خطہ میں صاف طور پر سکھاتا ہے پہلے باپ کی اندر کہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی معند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداون سے کچھ ملے گا وہ شخص دو دلہ ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام مسیح ایمان کہ ہم اپنا اعتقاد اپنا بروسہ اپنا ایمان اسی پر رکھے وہ ہمیں تنہا نہیں چھولے گا اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے گا اس ٹوٹی ہوئی رفاقت کو جو باغ ادن میں ٹوٹ گئے خداون کے سمسی نے اس جدائی کی دیوار کو ڈا دیا کہ ہماری باپ کے ساتھ بروسہ اپنا اعتقار اپنے خداون پر اس کے پاک کلام پر ہوگا تو ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے اور خداون مسی کے اپنے الفاظ جو خالب ہے میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا خداون آپ سب کو برک دے اہم دعا میں اپنے سور کو چکائیں